دوستو ہم خوش نصیب ہیں کہ سندھ ہند کے باسی ہونے کی ناتے ہڑپن تہذیب کے وارث ہیں ہم فخر کریں کہ مہنجد دڑوں کے چھ سات ہزار سال قدیم ترقیافتہ تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں سیولیزیشن یا تہذیب کسی کہتے ہیں ایک ایسی قوم جس کے پاس اپنی حکومت ہو پڑھنے لگنے کے لیے اپنی زبان ہو ضرورت سے زائد پیداوار ہو محنت مشقت کرنے والے یعنی دیویجن آف لیبر ہو اور اس کے علاوہ شہری اصور و ضعبت ہو تاکہ شہری امن و سکون سے خوشحال اور پور امن زندگی گزار سکیں دیٹرم سیولیزیشن یز یوز ٹو سجسٹ ہائیلی ڈیویلوپٹ کلچر اس ڈیفنیشن کے اعتبار سے معلوم تاریخ میں چار سیولیزیشن گزری ہیں نمبر ایک انڈس ویلی سیولیزیشن جو کہ سات ہزار بی سی میں قائم ہوئی اور رہی چھ سو بی سی تک یعنی سن اور ہند کی تہذیب انڈس ویلیزیشن نمبر دو میسوپٹومیا سیولیزیشن یعنی اراق بابل کی تہذیب جو کہ چھ ہزار بی سی میں قائم ہوئی اور ستر سو پچاس بی سی تک رہی نمبر تین ایجپشن سیولیزیشن یعنی مصری تہذیب جو چھ ہزار بی سی میں قائم ہوئی اور تیس بی سی تک رہی دوستو انڈس ویلی سیولیزیشن کہاں سے کہاں تک پہلا ہوا ہے یہ ایریا بولوچستان کے بولان کے مہرگر سے ساہیوال کے قریب ہڑپا اور لڑکانہ کے قریب مہنجدڑوں سے لے کر بھارت کے بہت سے مقامات پر موجود کھنڈرہ تک پہلا ہوا ہے حتیٰ کہ بعض علاقے افغانستان تک پہلے ہوئے ہیں یہ کل چودہ سو مقامات بنتے ہیں یہ سارا علاقہ آٹھ لاکھ سکوائر کلومیٹر پر مشتمل تھا جہاں پانچ بڑے بڑے شہر اور ہزاروں دیہات تھے دس لاکھ لوگ اس ایریا میں رہا کرتے تھے یہ اپنے دور کے ترقیافتہ لوگ تھے جو بابل اور مصر کے ساتھ سمندری راستے سے تجارت بھی کرتے تھے ہڑپا اور مہنچدڑوں کے کھنڈرات سے بہت سے ایسے آثار ملے ہیں جیسے کہ سیلز، مہرم پر تصویریں، کھانے پینے کے برطن، ڈیکوریشن، پیسیز وغیرہ لیکن جنگی آلات نہیں ملے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے پرامن اور محذب رحمدی لوگ تھے کھدائی سے بڑے محلات بھی نہیں ملے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اقتدار کی جنگ بھی کم سے کم تھی مہنچدڑوں کو قریب سے دیکھنے کے لیے ہم خود لڑکانا گئے جہاں سے مہنچدڑوں 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور سات سو سات ہزار سال قبل کے استرقیافتہ قوم کے شاندار اثار بہت قریب سے دیکھنے جہاں گائیڈ نے ہمیں قیمتی معلومات بھی پہنچ جائی پر ہمیں بہت بہت اچھا لگا بہت انجوائی کیا انیس سو بائیس میں مہنچدڑوں کی کھندرات دریافت ہوئے اور دنیا کو معلوم ہوا کہ انڈس وائلی سیولائزیشن پنجاب سندلوچستان ہندوستان افغانستان تک کی ایریا پر مشتمل رہی تھی صرف دس سے پندرہ فیصد کھدائی یہاں ہو سکی ہے ابھی مکمل کھدائی نہیں ہوئی ہے تو چلیے دوستو ہم مہنچدڑوں کا نظارہ کرتے ہیں قریب سے لڑکانہ سے مہنچدڑوں کا فاصلہ 35 سے 40 کلومیٹر ہے رستے میں خوبصورت سڑک پکی سڑک ایسے دلکش نظارے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کھیت کھلیان اس کے بعد گورمنٹ کے ادارے یونیورسٹیز کیڑیٹ کالوجز اور ان سب سے گزر کر آپ مہنچدڑوں کی گیٹ پہ پہنچتے ہیں یہ مہنچدڑوں کا گیٹ ہے جس پہ وہی زبان لکھی ہوئی ہے جو ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی یہ اس دور کا بادشاہ تھا یہ اس ٹیم کا حکمران بادشاہ ہے مہنچدڑوں کے گیٹ کے باہر آپ کا واسطہ اس مجسمے سے پڑھتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ اس دور کا پریسٹ کینگ تھا یعنی پجاری بادشاہ اور اس کے بعد آپ اصل مہنچدڑوں کی طرف چل پڑتے ہیں اور یہ رستہ اسی طرف جا رہا ہے یہ گائٹ مجھے آگے لے کے جائے گا یہ ویل ناؤن پرسنلٹیز ہے جنہوں نے انیس سو بائیس کے بعد اس مہنچدڑوں کی کھودائی میں بہت رول ادا کیا تھا ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ نقشہ بھی دکھاتے ہیں یہ ڈیپیکشن جس میں اس دور کے اصل تحضیب کو دکھائے گیا ہے ڈیگریٹ بات گلیاں ان کے گھر لوگوں کی رہائش وغیرہ یہ سیڑیاں اوپر جا رہی ہیں اصل مہنچدڑوں کی طرف یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اچھا اندازہ میں گیا ہے یہ ان کے ایڈمنیسٹریشن ہے رہا ہے انتظامی اور مذہبی سوپا کہتے ہیں مہنچدڑوں سے یہ سیز کا تعلق نہیں کیونکہ یہ بادنی بنیا سولہ سبتال باد کا ہے اور یہ ہم کے عورت ان کے کمرے بنے ہوئے جن بھی کجا پاٹ کر کے دیکھ بالکر رہاش کرتے تھے یہ تو بودھر سٹوپا یہ بودھر سٹوپا ہے جو کہ اس دور کے سونہ سالہ سو سال بعد باد بنایا گیا ہے مہنچدڑوں میں مجھرے ہیں اپر سکی والے لوگ ہیں ہمی ترین لوگ ہیں اٹھانویں ترین لوگ وہاں رہے ہیں یہ اپر سکی والے لوگ ہیں وہ یہ لیبر کالونیوں سے دانکھنگ گاہل کا مجسمہ ملا ہے چودہ لاشے مدر سے لکھا لے گئی ہے یہ اپنے رہے ہیں یہ سپی والے لوگ ہیں ہو گئی ہے یہ لیبر کالنگ گھے ہیں ان کے بارے ہیں باتان سو پچپنے ترتے ہیں یہ رہاش یہ رہاش اللہ قرونے سے رہائش وہاں پر اپر کلاس رہائش وہاں پر اپر کلاس تھے وہاں پر اپر کلاس رہایش اور اس کے زرد ڈاؤن سیڈ پر یہ ان کے نچلی کلاس کے لئے لیور مزدوروں کے لئے خندرمندوں کے لئے یہ ایریا ہوتا تھا وہ لوگ یہاں رہتے تھے سامنے اندرائی سے اور اس کے اس سیڈ پر دریائی سندھ ہے انڈس ریور انڈس ریور وہ سامنے ہے تو اس رین انڈس ریور کے کنارے پر یہ مہنجدڑوں کا ایریا آباد ہوا تھا ایریا کلاس کے لئے ہے اور اس کے آگے وہ نظر آرہا ہے انڈس ریور کے لئے لڑکانا کے قریب تیس پینٹر کلمٹر کی قریب اتنے وڈی سیولیزیشن ہے تو انیس سو بائیس میں یہ ڈسکور ہوا پہلی دفعا میں اس کو دیکھا تھا اچھا گیارہ میں اور یہ جو مہنجدڑوں کا نام ہے وہ اس طرح ہے کہ لوگ یہاں کے آئے دیکھا کہ یہاں لاشی پڑی ہے بارش ہوئی تھی بہت زیادہ تو کچھ لگا کہ ہڈیاں پڑی ہے پرانی زمانی کی چودہ لاشی ہے چودہ لاشی ہے وہ مزدوروں کے لیے اور اس کی اوپر انہوں نے دیا ہوا ہے مٹی کا یہ لیڑ دی ہوئی ہے کہ یہ انٹی خراب نہ ہو جائے بارشوں میں بہن نہ جائے تو پروٹیکشن کے لیے انہوں نے یہ تمام جو اس لیڑ دی ہوئی ہے مٹی کی اور اس کی ٹھیک ہے اور یہاں تیورٹی کے لوگ رہتے تھے جو اس منجدڑوں کے شہر کے حفاظت کے لیے محافظ تھی اور وہ وہاں تیورٹی اگین یہ ڈریننگ سسٹم دیکھ لیں وہ دور تک گیا کہ یہاں آیا اور یوں یہاں سے یوں کر کے جا رہا ہے اور اس گلی سے پھر یوٹرن لے کے یعنی رائٹ سائیڈ پر مڑ کے دور تک جا رہا ہے تو یہ ان کے پانی کی نکاسی کا سسٹم تھا یہ ان کا تھا ڈسٹ بین کوڑے دان جس کے ڈسٹ بین کے لیے الگ جگہ بنائی تھی اور یہ ان کے ڈریننگ سسٹم پانی یہاں سے نکلنا یوں چلے جانا یوں اور باہر تک نکل جانا سامنے سیکیورٹی لوگوں کا ایریا اور یہ ہے ایسی گلی جو ہم دکھانے والے آپ کو جس پہ چل کے آپ سیرے باہر نکل جائیں کیا گیا ہے یہ دنی سسٹم ہے یہ واشروہ میں اچھا یہ واشروہ میں اور یہ دنی سسٹم ہے یہ ان کے واشروہ میں ہے یہ ان کے گھر ہے یہ ان کے گلیاں ہیں یہ ایک گلی جا رہی ہے باہر یہ گلی یہاں تک آ رہی ہے ہمارے انگریز بھائی آئے ہوئے سامنے یہ چینہ سے آئے ہیں چلے یہ کچھ جاپانی یا چینہ کی لوگ آئے ہیں جو یہاں کا وزٹ کر رہے ہیں یہ ہے ڈبل رنگ ویل یعنی ڈبل رنگ کا کوئں ہوتا یوں تھا کہ اس کوئے سے پانی نکالتے تھے اور وہ ڈبل رنگ نظر آ رہے ہیں وہاں پہ ڈالتے تھے مہنجداروں کی گلیوں میں ہم گھو یہ نالی ہے یہ ان کے نالی ہے جو پانی انہوں نے پوری شہر میں گھمایا تھا اس انڈرکور ایریا کے ذریعہ اول شیف ویل یہ بیزوی شکل کا انڈے کی شکل کا کوئں ہے اور وہ یہ ہے اندازہ کریں آج سے اتنی برس پہلے انہوں نے انڈے کی شکل کا ایک کوئں بنایا تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں ایسے دور سے وہ آپ کو انڈہ لگے گا تو یہ اگین ایک کوئں اور اس کو میں اسے لازمی بات ہے جب یہ انہوں نے ڈرینی سسٹم بنایا ہے پانی کا دیکھئے کتنی دور تک جا رہا ہے یہ ڈرینی سسٹم یہ نالی یہاں سے یوں جا رہی ہے بہت دور تک پسر کی نالی ان کا ڈرینی سسٹم ہے ہر گلی میں ان کا ڈسٹ بھی نہیں ہے ہر گھر کے پاس اپنا اپنا کوئں آئے ٹھیک ہے وہ سامنے ہیں ڈرینی سسٹم ان کا بات ہے مشہور اور یہ تعلیمی دارے یہاں ہوتے تھے جہاں سے پینسل کلم وغیرہ تریافت ہوئے ہیں جس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ یہاں پہ ان کے تعلیمی دارے ایڈونسٹیٹوی دارے یہاں تھے ٹھیک ہے اور یہاں پہ تو یہ مشترکہ بات ہوتا تھا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ اگراد بات ہے وہ ان کا سیمی پول ہے پانچ ادا سال پرانا ٹھیک 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 اور وہ سیکیورٹی کے ایریا ہے یہ ہے دہ گریٹ بات دی گریڈ بار اور وہ گریڈ بار یہ ہے یہ ادھر ہن کا دینے سسٹم ہے جس سیون پول کا پانی گندہ باہر چلا جاتا تھا صحیح سیون پول کا پانی باہر جاتا تھا اور یہ ہن کا دی گریڈ بار وہ وہاں سے شیڑیاں سے نیچے اترتے تھے دو سائڈ سس میں اس گریڈ بار میں آنی کا ایریا ہے وہ شیڑیاں اور یہ ایریا یہاں سے بھی آ سکتے تھے اس گریڈ بار میں اور یہاں سے بھی آ سکتے تھے یہ کتنا موڈرن اور ڈسسپلین سسٹم تھا کہ لوگ یہاں نہانے کے لیے دو جگہ سے آ سکتے تھے اور جب پانی جو گدلہ پانی ہوتا تھا وہ اس نالی سے بہاہر نکل جاتا تھا ٹھیک ہے دوستو ہم آپ کو مہنجدڑوں کے میوزیوم میں لیے چلتے ہیں جہاں فنکاروں نے اس دور کے مہنجدڑوں کی ڈپیکشن کی ہے پینٹی کی ذریعہ ہم میوزیوم میں آئے ہیں اور میوزیوم میں ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یہ نہانے والا گریٹ بات یہ ورکرز کام کر رہے ہیں یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہ گلیوں میں لوگ گھوم رہے ہیں یہ گھروں کے اندر لوگ رہ رہے ہیں یہ گریٹ بات جہاں وہ نہا رہے ہیں یہ گریٹ بات ہے اور یہ دور پا انڈس ریور انڈس ریور یہاں تھی شروع ہو کر یہ انڈس ریور جا رہا ہے اس شہر کے مشرق کی طرف مہنجدالو کی حاصل سمجھ ہمیں اس سے آئے گی انڈس ریور کی کنارے مہنجدالو کا شہر اس شکل میں آویلیبل تھا دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی جس میں ہم نے آپ کو آپ کے اباؤ آئیدات کے ساتھ مطارف کرانے کی کوشش کی ہے تینکیو جی بہت بہت شکریہ خدا حافظ